بڑکا گاؤں کے چیرودی گولی کانڈ کی پہچان اور شناکت جھارکھن سے جڑی ہوئی ہے اس گولی کانڈ کی آواز دلی تک بھی پہنچی تھی جس کے بعد یہ اخباروں کی سرکیاں بھی بنی تھی اس کانڈ میں اس گھٹنا میں پورو منتری یوگیندر ساو ان کی پتنی نرملا دیوی وہ دوشی قرار دیا ہے کوٹ نے جو ان کی سپتری ہیں امبا پرسا جو کانگریس کی ویدھائک ہے بڑکا گاؤں سے پرتنی دھیتو کرتی ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ویدھان صفحہ کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر اپنی آواز بلند کر رہی ہیں اور اس بات کی آواز اٹھا رہی ہیں کہ ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے ان کے ساتھ جسٹس ہونی چاہیے حالانکہ کوٹ نے جو بھی ڈیسیزن دیا ہے وہ تتھیوں کے بنیاد پر دیا ہے اوویس آپ اس کو لے کر آگے کوٹ میں موف کریں گی اب آپ کی کیا ڈیمانڈ ہے دیکھیں جو اگزسٹنگ جج ہے ان کے ادھیکشتہ میں جان چھونی چاہیے وہاں پہ چار کسان مرے تھے اور بھیر کو اکس آیا نرملا دیوی یا وہاں پہ تو اور کوئی تھا نہیں کیونکہ خود کمپلیننٹ بولایا کہ اور کوئی تھا نہیں وہاں پہ صرف ویدھائک تھی اب ویدھائک نرملا دیوی نہ کوئی پتھر پکڑی تھی نہ کوئی بندوق چلا رہی تھی نہ ہی بھیر کو اکس آ رہی تھی لیکن دوشی بچ جاتے ہیں اور نردوش کو سزا ملتی ہے یہ کب تک ہوتے رہے گا اور یہ ہمیشہ ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو اپنے حق اور ادھیکار کو لے کے بیٹھتے ہیں چاہے کسی بھی اپنے زمین اپنے ادھیکار اپنے جیوی کا جو اپنا پورا جمین جائدہ جو دے دیتے ہیں راجے کے وکاس کے لیے دیش کے وکاس کے لیے وہ لوگ اپنے حق اور ادھیکار کے لیے بیٹھتے ہیں اور ان کو جیل کا سلاکھوں میں بھیج دیا جاتا ہے ان کے ساتھ پرطانہ ہوتی ہے کئی یادنائیں ہوتے ہیں اور جو دوشی ہوتے وہ بچ جاتے ہیں تو یہ سارا چیز ہمارے لوگتانتر کے لیے بہت ہی جان لیوا ہے اب یہ کہنا چاہرے جو آئیوں تھے انہوں نے جو چیزیں لکھی ہیں جو بتائیں وہ تتھیوں کے بنیاد پر نہیں تھے نہیں تھے پوری طرح سے فریم تھے ہم تو آگے بھی کورٹ میں جائیں گے لیکن اس پرکرن کی جانچ ہونی چاہیے کیونکہ چار کسان مرے ہیں اور وہاں پہ اپنے ڈیمانڈ کو لے کے لوگ وہاں پہ دھرنا کر رہے تھے اور دوشی بچ گئے ہیں تو یہ نیائی تو بالکل نہیں ہوا ہے اس لئے ہم نیائی کا مانگ کر رہے ہیں تاکہ وہاں کے لوگوں کے ساتھ نیائی ہو لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ وہ چار لوگ کا ڈیتھ کیسے ہوا اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ جو آپ ستہ دھاری دل سے بیلونگ کرتی ہیں کانگریس سے تو کیا سرکار آپ کے بات سنے گی سرکار تک بات پہنچی ہے یا آپ ان کو مل کر مکہ منتری کے اس بات کے لیے آگاہ کریں گی لیکن ہم نے کئی بار اس مانگ کو رکھا ہے چاہے ویدھان سبا ہو چاہے کسی بھی پلاتفارم میں ہو اور کئی بار ہم کو لگتا ہے پانچ سو سے زیادہ بار بھی بول سکتے ہیں لیکن شاید اس کی گمبیرتہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے باقی سارے چیز تو ہم کروا لیتے ہیں لیکن اس پٹیکلر چیز کو کیوں نہیں کیا جا رہے ہیں اور ہم اسی وشواس کے ساتھ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس کی گمبیرتہ سمجھ میں آئے کل تمام ستہ دھاری دلوں کی ویدھائکوں کی بیٹھاکتی مکہ منتری آواز میں اب بھی تھی اس میں شامل اس طرح کی باتیں ہیں اس طرح کی بات تو آپ سرکار تک پہنچانے کی کوشش کی ہے دیکھیں جانچ کی مانگ کر رہی ہوں جب تک جانچ نہیں ہوگا تب تک میں بھی چھپ بیٹھنے والی نہیں ہوں مجھے کسی سے ڈر نہیں ہے اور میں لوگوں کا آواز اٹھاتی رہوں گی ان کے حق اور ادھکار کے لیے ہمیشہ کھڑی رہوں گی اور جس طرح سے جو دوشی بچ جاتے ہیں اور نردوش جیل میں سزا کھاتے ہیں اب جیل جائیے تو آپ کو دیکھیں گے اتنے سارے نردوش لوگ وہاں پہ جیل میں سڑ رہے ہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے لیکن جو دوشی ہیں وہ بچ جاتے ہیں ان کے بہت سارے سورس ہوتے ہیں ان کے بہت سارے کنیکشنز ہوتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں تو یہ سارا ویوستہ کو ختم کرنا ہوگا یہ بہت ہی برا ویوستہ ہمارے لوگتنطر میں جو کہ ہمارے لوگتنطر کو دھیرے دھیرے کھا رہا ہے یہ صدنگندر اس بات کو اٹھائیں گے بلکل ہم نے اٹھائے بھی اپنے زیرو آر میں یہ والا چیز پہلے ہی لائے ہیں اسی صدن میں بھی اور پہلے بھی اور ابھی پھر سے ابھی ہم اس بات کو رکھیں گے ایک آخری سار کیونکہ آپ کو پتایا کہ جھارکند کی جو اوپج ہے وہ آندولن کے بعد کی اوپج ہے آندولن کے بعد جھارکند کا گھٹھن ہوا کیا وہ سرکار وہ پارٹی آندولن کی سمجھ نہیں رکھتی ہے جس آندولن کی وجہ سے یہ گولیکانڈ ہوا دیکھیں آندولن کرنا غلط نہیں ہے لوگوں کا آواز بننا غلط نہیں ہے لوگوں کے لیے ہی تو لڑ رہے تھے لوگوں کا جل جنگل جمین بچانے کے لیے تو لڑ رہے تھے اور جس طرح سے تدکالین جو ادھیکاری ہیں کمپنی کو سنگرکشن دینے کا جو کام کرے دیکھیں پہلا چیز تو یہ ہے کہ کمپنی کے ساتھ کئی ادھیکاریوں دیکھتے ہیں کہ سارڈ گاٹ رہتا ہے تو وہ لوگ کمپنی کا ہی فیور ہوتا ہے کمپنی کبھی illegal کام کرتی ہے تو کوئی ایسا میکنیزم نہیں ہے جو ان کے اوپر کوئی ڈنڈ آتمک کاروائی کرے ہمیشہ کاروائی جنتا کے اوپر ہوتا ہے بہت ساری ایسی ویوستہ ہے جس کو بدلنے کی ضرورت ہے فیلحال تو میں اس نیائی کے لیے بیٹھی ہوں باقی چیز تو میں ہر جگہ بولتی رہتی ہوں اور بہت سارے بدلاؤں کی اپیکشہ کرتی ہوں اور یہ سراسر انیائی ہے کہ دوشی بچ گئے ہیں اور جو آئیو ہیں وہ ہمیشہ ادھیکاری کے پکش میں ہی کام کرتے کیونکہ وہ خود ادھیکاری ہوتے ہیں تو آپ نے سنا یہ تھی بڑکا گاؤں سے ویدھائیک کانگریس کی جنہوں نے کہا کہ جو جسٹس ہوا ہے اور جو نرنے لیے گیا ہیں جو نرنے لیے گیا ہیں وہ کہنے لیے گیا ہیں کہنے لیے گیا ہے اس کو اگنور کیا گیا ہے جو آئیو ادھیکاری تھے یعنی جو انویسٹیگیٹیو آفیسر تھے انہوں نے جو تتھیوں کو جس طرح سے پیش کیا اس کی بنیاد ہی غلط تھی جس کے وجہ سے اس طرح کا ڈیسیجن اس طرح کا نرنے آیا ہے لہٰذا وہ اوپری کورٹ میں اس کے خلاف جرور جائیں گے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ کسی بھی صورت میں اس معاملے کی نیائی جانچ چاہتی ہیں اور اس کے لیے کسی حد تک وہ جانے کے لیے تتپر ہیں اور تیار ہیں کیمرو پرسن ہردے کے ساتھ ترانچی سے نیوز بائسکوپ کے لیے شہر نماز